آپ کو کسی شادی میں جانا ہے یا کسی بھی پارٹی میں جانا ہے بس ایک بار اس فیس پیک کو اپنے چہرے پر لگا لے آپ کا رنگ اتنا گورا ہو جائے گا کہ سب چونک جائیں گے فرینڈس کوئی بھی شادی ہو یا پارٹی ہو تو ہم اس سے پہلے پالر ضرور جاتے ہیں چاہے تو بلیچ کروانے یا فیشل کروانے تو اب آپ کو پالر میں جا کر زیادہ پیسے خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں گھر پر ہی آج آپ کے ساتھ ایک ایسا گھریلو نسخہ شیئر کروں گی جو کہ آپ کے چہرے کو انسٹینٹ گلوئنگ بنا دیتا ہے اور آپ کا رنگ بہت چمکدار اور گورا ہو جائے گا وہ بھی بلکل تھوڑے سے وقت میں دو منٹوں میں آپ اسے بنا سکتے ہیں اور یہ پیک کچھ ہی منٹوں میں آپ کے چہرے پر بہت ہی اچھی سی چمک لانے والا ہے اور آپ کے چہرے سے داگ دبا کو بھی ریموف کر دے گا میں آپ کو ٹو ٹپس بتاؤں گی جو کہ بہت ہی زیادہ کمال کی ہیں اس لئے ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ مت کیجئے گا اور لاستک دیکھ لیجئے گا ہمارے ہر گھر میں پائے جانے والی کریم جو کہ ہر گھر میں ہی موجود رہتی ہے اور ہر کوئی اس کریم کو انسٹینٹ وائٹننگ کے لیے یوز کرتا ہی کرتا ہے بہت ہی اچھی کریم ہے یہ چہرے کو گورا بنانے کے لیے اور بہت پرانے وقتوں سے ہی اس کریم کو یوز کیا جاتا آ رہا ہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہر کوئی چاہتا ہے ہمارا چہرہ بے داگ ہو خوبصورت اور چمکتار ہو تو اس ریمڈی کو لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہر کوئی یوز کر سکتا ہے تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر فیڑا لولی کریم لی ہے اگر آپ کے پاس فیڑا لولی کریم اس طرح کی ٹیوب میں نہیں ہے تو آپ اس کا چھوٹا پیک بھی لے سکتے ہیں ایک پیک اس کا دس روپے میں مل جاتا ہے اور ایک پیک آپ کو پچیس سے تیس روپے میں کہی سے بھی ایزلی مل جاتا ہے تو ایک بار میرے کہنے پر آپ نے اس کا چھوٹا پیک لے کر اس کو ضرور پرائے کرنا ہے رنگ کو فیر اور چمکتار رکھنے کے لیے فیر این لولی ایک بہت ہی اچھی کریم ہے ساتھ ہی ساتھ یہ آپ کے چہرے سے داگ دبوں کو بھی ہتم کر دے گی یہ ریمیڈی جو ہے آپ کے ڈیڈ سیلز کو ہٹا کر آپ کے چہرے پر بہت ہی اچھی چمک لے آئے گی جب ڈیڈ سکین اتر جاتی ہے تو سکین آٹومیٹکلی ہی چمکنا سٹارٹ کر دیتی ہے دوسری چیز جو میں نے لی ہے وہ ہے لیمن لیمن میں سکین بلیچنگ پروپرٹیز ہوتی ہیں یہ ہمارے چہرے کے داگ دبوں کو ہٹاتا ہے اگر چہرے پر ایکنی یا ایکنی مارکس وغیرہ ہیں تو انہیں بھی ہٹا دیتا ہے سکین سے ٹیننگ کو ریموف کرنے کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور آپ نے یہاں پر زیادہ لیمن جوز نہیں ملانا بس تین سے چار ٹرپس ہی آپ نے لیمن جوز کے اس میں ایڈ کرنے ہیں یہ ہی انہف ہوں گے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی فیرنے لولی کریم میں میں نے لیمن جوز ڈالا کریم اس طرح سے پھٹ جائے گی جیسے دودھ پھٹ جاتا ہے بلکل اسی طرح سے اب اس قریب میں آپ نے تھوڑا سا ٹرماٹر کا جوز جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے ٹرماٹر جو ہے یہ بھی ایک نیچرل پلیچنگ ایجنٹ ہوتا ہے اس میں قدرتی طور پر سکین کو گورا بنانے اور دال تھبے وغیرہ دور کرنے کی خصوصیات پائی جاتی ہیں اس فیس پیک میں ٹرماٹر کا استعمال آپ کے پیک کے ریزلٹ کو اور بھی زیادہ ایفیکٹیف بنا دے گا تو آپ نے اس کو بلکل بھی سکپ نہیں کرنا پھر اپنے پیک کا ریزلٹ دیکھنا کتنا شاندار آتا ہے اب اس میں تھوڑا سا روز وارٹر ملانا ہے روز وارٹر سکین کو سوفٹ بناتا ہے سکین میں نمی کو لوگ کرتا ہے ہائیڈریٹ کرتا ہے خاص طور پر گرمیوں میں روز وارٹر کا استعمال سکین میں ایک خاص چمک پڑھاتا ہے اور سکین سے ڈلنیس کو ختم کر دیتا ہے ایک تازگی آتی ہے فریشنس آجاتی ہے تو میں نے یہاں پر تقریباً ہاف ٹی سپون جو ہے وہ روز وارٹر کا اس میں ملا دیا ہے اچھا وہ لوگ جن کو لیمن سوپ نہیں کرتا تو وہ لوگ اس پیک میں لیمن کی جگہ ہنی ملا لیں یا پھر تھوڑی سی گلیسرین لے سکتے ہیں وہ ایڈ کر لیجئے گا اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تمام چیزوں کو اس کے بعد آپ نے اس فیس پیک کو اپنے چہرے پر اور ساتھ ہی گردن پر لگا لینا ہے زیادہ موٹی تیہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح سے پتلی سی تیہ لگا لیجئے اور آپ کو اس کو درگڑنا نہیں ہے بس اس طرح سے لگا کر چھوڑ دیں 10 سے 15 منٹ تک لگا رہنے دیں اس کے بعد اپنے چہرے کو تھنڈے پانی سے آپ نے دھو لینا ہے اور جو پیک بچ جائے نا تو چاہے تو اس کو رکھ لیجئے یا اپنے ہاتھ پاؤں پر بھی اس طرح سے 15 منٹ کے لیے پلائے کر لیجئے اگر آپ کے پاس زیادہ وقت ہے تو آپ اس کو زیادہ دیر تک بھی لگا سکتے ہیں اب میں آپ کے ساتھ ایک اور انسٹینٹ وائٹننگ کے لیے بہت ہی شاندار اور بہت ہی کمال کی ٹپ شیئر کروں گی اس کا ریزلٹ آپ کو ایسا ملے گا نہ کہ آپ ہی حیران ہو جائیں گے اسے بھی ضرور ایک دفعہ ٹرائے کیجئے گا میرے کہنے پر دونوں ٹپس ہی بہت ہی افیکٹیو ہیں بغیر سکین کو نقصان پہنچائے آپ ان سے وائٹننگ حاصل کر سکتے ہیں آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے سیکنڈ فیس پیک بنانے کے لیے میں نے یہاں پر مڈ ماسک لیا ہے مڈ ماسک آپ کو ایزیلی کوسمیٹک سٹور سے مل جاتا ہے میرے پاس یہ اکسا کوسمیٹک کا مڈ ماسک ہے آپ کوئی سا بھی مڈ ماسک جو ہے وہ لے سکتے ہیں یا پھر آپ ملتانی میں ٹپیس کی جگہ پر لے سکتے ہیں دوسری چیز جو آپ نے اس میں ملانی ہے وہ ہے وائٹننگ پاونڈر میرے پاس یہ صوف ٹچ والوں کا وائٹنگ پاونڈر ہے اور یہ میں نے اس کا ایک چوتھائی ٹی بلی سپون لیا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہو دو ٹی بلی سپون میں نے مڈ ماسک لیا ہے اور ایک چوتھائی ٹی بلی سپون میں نے وائٹنگ پاونڈر لیا ہے اب اس میں ایک وائٹنگ کیپسول میں ایڈ کر رہی ہوں یہ آپ کو تقریباً دس روپے میں مل جاتا ہے آپ کو پتا ہی ہوگا ایک ہی انف ہوگا اور اس کا پیس بنانے کے لیے میں اس میں روز موٹر ملا رہی ہوں یہ کچھ اس طرح کا بن کر ہمارے پاس آ جائے گا تو اسے بھی آپ انسٹنٹ وائٹننگ کے لیے اور بائٹننگ کے لیے ضرور ٹرائے کر کیجے گا کسی بھی برش کی مطلب سے پندرہ منٹ کے لیے پلائے کر لیجیے ہاتھ پاؤں فیس کردن کسی بھی جگہ پر آپ اس کو پندرہ منٹ کے لیے لگائیں اور پندرہ منٹ میں گورے گورے ہو جائیں مگر اس فیس پیک کو آپ نے پندرہ دن میں بس ایک باری لگانا ہے ایک مہینے میں دو بار لگا سکتے ہیں مگر فیرین لبلی والا فیس پیک آپ چاہے تو ہر روز لگا سکتے ہیں امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے مزید اپ ڈیٹس کے لیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹیک کیئر ٹینکس و واشنگ اللہ حافظ